استغفراللہ یہ دیکھیں ایکسڈنٹ ہوا پڑا ہے پتہ نہیں بچارے بچے ہیں یا نہیں بچے یہ نیچے خون اوپرہ بھی گھرا ہوا ہے کتنا برا ایکسڈنٹ ہوا ہے یہ سکردو روڈ کے اوپر ہے یہ گاڑی کی تو خیر ہے دوبارہ بن جائے گی لیکن پتہ نہیں بندے بچے یا نہیں بچے کتنا گہرا ہے جی انڈس ریوئر یقین بان یہ ہے بہت زیادہ گہرا ہے یہاں سے یہ دیکھیں جی اوپر برہ پڑی ہوئی ہے وہاں سے پانی یہ نیچے آ رہا ہے یہ گاڑی آ رہا ہے اس کا سٹیرنگ گلٹی سیڈ پہ لگا ہوا ہے اس کا جو نمبر وہ پشاور کا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا کے تین بلانترین پہاڑی سلسلے آ کے ملتے ہیں ایک کا نام ہے کراکرم ایک کا نام ہے ہندوکاش اور تیسرے کا نام ہے ہمالیا یہ اس طرح دیکھتے ہیں آبیرہ کتنا بڑا پتھرہ یہ جو ہے اور پانے کی سٹیٹ پول پان رہا ہے پھر انہیں نیچے سے اس کی ڈیورشن ڈالی ہوئی ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو آج ہم جو سفر کرنے جا رہے ہیں وہ سکردو روڈ کی طرف کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا کا خطرنا اتنی روڈ بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ سکردو جا کے بتائیں گے کہ روڈ کیسا ہے تو ناشتہ وغیرہ ہم نے کہا لیا تھا جگلوڈ سے جب رات کو میں جگلوڈ پہنچا تو اتنی زیادہ تھکاوٹ ہوگی تھی کہ کیمرے کے سامنے بات کرنے کو بلکل دل بھی نہیں کرتا تھا تو باز پھر کھانا کھایا اور صدیہ تانگس ہو گئے گھوڑے بیج کے تو صبح اٹھے ناشتہ کیا ہے ناشتے کے بعد اب جس جگہ اوپر میں کھڑا ہوں اس کو بولتے ہیں جنکشن تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا کے تین بلاند ترین پہاڑی سلسلے آکے ملتے ہیں ایک کا نام ہے کراکرم ایک کا نام ہے ہندو کاش اور تیسرے کا نام ہے ہمالیا تو اس کے علاوہ دو دریابی ہم ملتے ہیں ایک سکردو والی سائر سے آ رہا ہے اور دوسرا دلکت والی سائر سے آ رہا ہے تو یہاں سے جو سکردو کا سفر ہے وہ ایک سو ستر کلومیٹر ہے تو کہتے ہیں کہ زیادہ روڑ باندھ چکا ہے تھوڑا بہت رہتا ہے تو یہ جا کے دیکھیں کہ کتنا روڑ رہتا ہے باقی آپ کو روڑ کی مکمل اپ ڈیٹ دیں گے کہ کتنا بنا ہوا ہے اور یہ نیچے دیکھیں یہ انڈسٹری ور جا رہا ہے پانی کی آواز دیکھیں جگہ تانگا ہے لیکن پانی بہت زیادہ ہے اور اس رب یہ کراکرم ہائی وی یہ کلکت والی سائٹ پر جا رہی ہے گاڑی کراچی سے آئی ہے اور وہ فلائٹ جا رہی ہے سکردو کی کتنی پیاری لاغ رہی ہے پہاڑوں کو اوپر سے جا رہی ہے تو یہ ہے جی سکردو جنکشن پوائنٹ جیدر سے ہم نے سکردو جانا ہوتا ہے اور یہ اس طرف کراکرم ہائی وی ہے جو کہ آگے کھنجراب ٹاپ تو چینے کے اندر جاتی ہے یہ والا جو روڑ ہے اور یہاں سے آپ نے انٹرن کرنی آگے سکردو والی سائیڈ پہ تو ٹھیک ہے کراکرم ہائی وی اللہ حافظ پچھلے سال ہم گئے تھے اسی روڑ کے ذریعے کھنجراب ٹاپ تک اگر آپ نے میرا وہ ویلاگ نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لیں اس کا لنک نیچے میں ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈال دوں گا باقی انشاءاللہ سکردو کے لیے نکلتے ہیں یہاں سے اور ٹائم جو ہے وہ تقریباً ہو گئے ہیں سات بج کے تیس منٹ اور کراکرم ہائی وی اوپر رہ گیا اور ہم نیچے آگے ہیں وہ نیچے پول ہے اس پول کو کراس کر کے ہم نے دوسری سائیڈ پہ چلے جانا ہے اور پاکستان اور چینہ نے مل کے کراکرم ہائی وی کو پر جو کام کیا ہے نا ہے یقین مانیے دیکھے دل خوش ہو جاتا ہے اتنے بلانترین پہاڑوی سلسلوں کے درمیان اتنی مشکل سڑک بنانا بڑی حمد کا کام ہے اگر آپ سکردو آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جانا شام کو جگلوڈ پہنچ جائیں پھر یہاں سے صبح سویرے جانا اپنا سفر کا آغاز کریں اللہ پاک کا ذکر کر کے صدقہ دے کے پھر آپ سکردو سے نکلیں اللہ پاک آپ کو بلکل خیر کی اس سے پہنچا دے گئے اور یہ اب اپل اور سکردو روڈ کو پر جو کام کاری وہ ایف ڈبلی او ہے ہماری پاک آرمی ہے اگر آپ سکردو آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پس دو آپشن ہوتے ہیں ایک تو آپ بزریہ پی آئی اے کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں سکردو جس کی فلیٹ آپ کو لاہور اسلام آباد اور پچھلے دنوں پتہ جلا ہے کہ سیالکورٹ سے بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور کراچی سے تو یہاں سے آپ جانا پی آئی اے کے ذریعے بھی سکردو اے پر اٹھتاک آ سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے بزریہ روڈ تو یہ دونوں ترکیے کے ساتھ آپ سکردو پہنچ سکتے ہیں تو سکردو جانے کے پھر آگے دو رستے ہیں آپ کے پاس ایک تو رستہ جس رستے کے ذریعے ہم جا رہے ہیں یعنی کہ جگ لوڈ پھر جگ لوڈ سے آگے جو جنکشن بنا ہے وہاں سے آپ نے سکردو والی سائٹ پہ ٹرن لے لینے ہیں اور دوسرا رستہ جب اسٹور والی سائٹ سے جاتا ہے اگر آپ اس روڈ کے ذریعے جاتے ہیں اسٹور والے سے تو وہ رستہ خراب ہے لیکن وہاں پہ خوبصورت پوائنٹس بہت سارے ہیں تو ہم نے یہ ڈسائٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا جنکشن والے پوائنٹس جاتے ہیں یعنی کہ جگ لوڈ سے آگے جو ہے یہ جو ابھی سکردو روڈ بان رہے ہیں تو یہاں سے ہم سکردو جائیں گے سکردو ہم سٹے کریں گے ایک دن ریسٹ ماریں گے اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ جتنے بھی خوبصورت پوائنٹ ہیں وہ انشاءاللہ گونیں گے اور پھر واپسی جو ہم نے وہ اسٹور والی سائٹ سے آنا ہے پروگرام تو یہی ہے باقی جو اللہ باقی مرضی ہو موسیقی موسیقی بس اگفر اللہ یہ دیکھیں ایکسڈنٹ ہوا پڑا ہے پتہ نہیں بچارے بچے ہیں یا نہیں بچے یہ نیچے خون وارا بھی گھرا ہوا ہے کتنا برا ایکسڈنٹ ہوا ہے یہ سکردو روڈ کے اوپر ہے یہ گاڑی کی تو خیر ہے دوبارہ بن جائے گی لیکن پتہ نہیں بندے بچے یا نہیں بچے اللہ پاک ان کو شفا دے یہ دیکھے کیا نقصان ہوا ہے گاڑی کا اس لئے میں بار بار ہر ویڈیو کا اندر کہتا ہوں جب بھی آپ شمالی علاقہ جات کے اندر آئیں تو وہاں پہ اپنی سپیڈ کم سے کم رکھیں زیادہ سپیڈ نہ مارے آج ہے جی چار سپتمبر دو ہزار اکیس اور آئے دن ہے ہفتے کا تو آئے تیسٹرہ دن ہے لگتا ٹریول کر رہے ہیں سارا دن موٹ سیگل کو بھگاتے ہیں اور رات کو جانے سٹیک کرتے ہیں تو آج ہے الحمدللہ عمیر ہے کہ ہم نے ابھی تین سے چار گھنٹے کے اندر جس کا تو پہنچ جانا ہے تو تقریباً ٹوٹل جو میں نے سفر کیا ہے ان تین دنوں کے اندر آٹھ سو ستر کلومیٹر کیا ہے پہلے دن کیا تھا پانچ سو دوسرے دن کیا پانچ سو پلاس تھا اور دوسرے دن تین سو اور آج جو ہے وہ تقریباً تیس چار ستر کلومیٹر آج ہو گیا ہے یعنی کہ ٹوٹل آٹھ سو ستر کلومیٹر جو ہے نا وہ ہم نے تین دن کے اندر کور کیا ہے یہ نیچے انڈرس ریور کا نظارہ کریں اور یہ روڈ آ رہی ہے پیچھے سے جگلوٹ اور گلگت سے اور یہ آگست کر دوالے سائیڈ یہاں پہ پانے کی اتنی زیادہ سپیڈ تیز آنا دیکھ کے یہاں سے خوف آ رہا ہے کیسے یعنی کہ تھاٹھیں مارتا ہوا جا رہا ہے پانے یہاں سے کیونکہ جگہ یہاں سے تانگ ہے اور پانی جو ہے اس کی مقدار زیادہ ہے دیکھ کے یقین مانگے یہاں سے ڈر لگ رہا ہے اتنا تیز اتنا پانی کا شور آ رہا ہے اوپر خوف فاتح بندے کو دیکھ کے یہ روڈ تانگ ہے رستہ تھوڑا چلو پرائی کرتے ہیں انشاءاللہ گزر جائیں گے یہاں سے نکل جاؤ نکل جاؤ جی اوہو اس سائیڈ سے بیگ لا گیا میچے یہ سائیڈ بوکس اچھا کوشش کرتے ہیں نکلنے کی نکل جاؤ بھی نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ یہ نکل گیا ہے شہر ہو اپنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیچے اندسٹی ور اور یہاں پہ کام ہو رہا تھا تو ٹریفک انہوں نے سٹراب کی ہوئی ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ اور انتظار کریں دیکھتے ہیں ہمیں آدھا گھنٹہ روکتے ہیں یہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اوپر سے اسمان بلکل بلیو ہے کچھ بھی نہیں ہے اور نیچے یہ اندسٹی ور اور سامنے ایکسیویٹر کام کر رہا ہے اس سائیڈ پہ بھی ٹریفک انہوں نے روکی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ بھی ٹھیک ہے انکل جی تو آڈی بہت بہت مہربان نہیں تو سسان موعدہ کی انٹروی پہلوے اتھوں ٹوڑتا بھا اسلام علیکم جی یہ ہو راجی سکردو روڑ پہ کام تو جو یہاں پہ ہماری فوج کے جوان تھے وہ بھائی جن بتا رہے تھے کہ امید ہے کہ آگے آپ کو کسی جگہ کے اوپر نہیں رکھیں گے صرف یہی سیکشن ہے جدر انکل زیادہ رکھواتے ہیں لیں جی تو اب جا کے پتا چلے گا کیا سین ہوتا ہے یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے تو اکثر پارس کے انڈر جوانہ روڑ کو ڈوائیڈ کیا گیا تو یہاں پہ کام ہوگی رہا ہوتا ہے یہ ٹرک والا میرے خیال سے پورٹر ہمیں لگا دے گا فری میں اللہ اکبر یا اللہ پاک مدد فرما یا اللہ پاک مدد فرما اوپر سے دیکھتے ہیں تو ڈال لگتا ہے پتھر ہی نکھ اوپر سے آجائیں لیں جی کارپیٹ روڈ پھر سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی اس تک جاتے ہیں اس تک میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ابھی ناج تک ہمارا حضم نہیں ہوا لیکن اس تک اندر جا کے کھانے کا کوئی سین کرتے ہیں ہمارا پاک مدد فرما کتنا گہرا ہے جی انڈسری ویر یقین وان یہ ہیں بہت زیادہ گہرا ہے یہاں سے جگہ اس کی کلوز ہے رستہ جو ہے اس کا بہت تنگ ہے اور پانے کی سپیٹ بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اور یہاں پہ مجھے ایک تیز نظر آئی ہے پہاڑ کے اندر نا لیئرز ہیں جیسے پلیٹیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ وہ پیچھے کافی سارے اسٹرگے سے لائننگ ڈالی اور جیسے رنگ کیا ہوا ماشاءاللہ یہ ہے میرے رب کی قدرت بلاندو بالا پہاڑ سکردو یہاں سے رہ گیا ہے تقریباً 93 کلومیٹر اس وقت میں ہوں ہستک کے اندر یہاں سے سکردو کو تقریباً دو گھنٹے اور لگ جائیں گے یہ جگہ جو سیکٹر کے اندر آتی ہے اور نیجے پانی کی آواز سننے کتنی زیادہ ہے تو یہاں پہ کھانے کا آرٹر کیا ہے وہ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانا کھانے بعد پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور یہ نیجے کا view دیکھیں وہ پل ہے پل سے آکے پھر سکردو والی سائیڈ پہ اور یہاں پہ ہوا بھی کافی تیز چار رہی ہے اور یہ اس طرف کا view دیکھیں اس سائیڈ سے دکھاتا ہوں آپ کو اچھی لوکیشنہ بیٹھنے کے لیے نا یہ اس طرف دیکھتے ہیں کتنا بڑا پسرہ یہ جو ہے اور پانے کی سپیٹ یہ یہاں کا ناشتہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں کا کھانا بھی کہہ سکتے ہیں یہ یقنی ہے بکرے بھی اور یہ ساتھ چکاتی ہے ابھی کھاتے ہیں پھر کھانے کے بعد دوبارہ آپ کو ملتے ہیں اور اس تک سے ہمیں نکلے ہوئے تکیب انہیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے تو ہمیں ایسا ایسا آ رہے تھے بلکل ابھی یہاں سے رہ گیا ہے پنتاریس کلومیٹرز کر دوں یہ دیکھیں جی اوپر برہ پڑی ہوئی ہے وہاں سے پانی یہ نیچے آ رہا ہے اور یہ نالے کے شکل میں پھر یہ پول ہے پول سے ہو کے پھر یہ اس طرف انڈسٹ ریور کے اندر جا رہا ہے اور آگے جا ہے وہ میرے خیال میں پتھر کوئی کریشنگ کر رہے ہیں اس کی بجری وہ بن رہی ہے وہاں پہ دیکھیں کتنی مٹی مٹی ہے باقی آپ سکردو کے اندر آئیں آپ کی گاڑی بھی آجے گی آپ کا موٹ سیگل وہ بھی آجے گا آپ بالکل آ سکتے ہیں لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ سکردو کا جو روڈ ہے وہ تقریبا 90% بنا ہوا ہے اور 10% روڈ وہ رہتا ہے تو آپ نے یہ سوچ کہ آپ نے وہاں سے سفر کرنا ہے جگلور سے تو میں ساڑھے ساتھ بجے نکلا تھا جگلور سے اور رائٹ دو بجے میں سکردو شہر کے اندر تھا تو ٹائم اس لئے میرا زیادہ لگا ہے تو میں ایک سا جگہ کو اوپر جو تھا وہاں روک کے کبھی فوٹو بنانے لگ جاتا تھا کبھی ویڈیو بنانے لگ جاتا تھا تو اس ویسے جو میرا ٹائم ہو وہ زیادہ لگ جیا ہے پس آج کے لئے اتنے کافیہ ملیں گے کل کسی نائے سفر کے اندر تب تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ